اسلام علیکم ناظرین اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات جو میچ ہوا اس میں جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ اسلامباد یونائیٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے اور یہ ہوا کہ اسلامباد یونائیٹڈ نے شکست دے دی پشاور ظلمی کو اور وہاب ریاض جو ہیں وہ کافی ڈسٹرپڈ نظر آئے بہت زیادہ ان میں جو ہے نا وہ افسوس نظر آیا اس لیے کہ پورا ٹورنمنٹ جب اب اختدام پہ پہنچ رہا تھا تو اس ایک ناک آؤٹ میچ میں ہارنے کی وجہ سے ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل سے آؤٹ ہو گئی دوسری جانے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاسٹ آور جو ہوا وہ بھی بڑا انٹریسٹنگ تھا اور دس رنس چاہیے تھے لاسٹ آور میں چھے بالوں پہ کنفرم کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن جس طریقے سے چھکا اور پھر چوکا لگا تو اس کے بعد اسلامباد یونائیٹڈ نے یہ میچ اپنے نام کر لیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا لاہور قلندر کو وہ شکست دے سکیں گے یا شکست نہیں دے پائیں گے بہرحال آپ کو یہ بتاتے چلیں پیپسی پلیئر آف دا میچ وائی ناوٹ میری جان اسلامباد یونائیٹڈ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلامباد یونائیٹڈ سے پیپسی پلیئر آف دا میچ وائی ناوٹ میری جان فہیم اشرف اسلامباد یونائیٹڈ کے اور انہوں نے ایک راڑی کو آؤٹ کیا پندرہ رن دے کے اس لئے ان کو پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب جو ٹیمز رہ گئی ہیں میدان میں وہ لاہور قلندر ہیں ملتان سلطانز ہیں اور اسلامباد یونائیٹڈ ہیں یعنی اب مقابلہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے مزید ٹیمز جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی بہرحال ناظرین اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ہم بات کرنا چاہیں گے جونیت خلیل نینی تالوالہ سے جو کہ گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں میڈی کیم گروپ آف کامپنیز کے پروڈیسر ہمارے بھول جاتے ہیں کہ ان کو کال کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے بہرحال میں گیسٹ کا تعریف بھی کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فران فرید صاحب اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاطف حسین ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے آمیر صرف راز صاحب نے بڑا اچھا یعنی کومنٹری بھی کرتے ہیں پاکستان ویٹرن کرکٹ ایسوییشن میں میڈیا کورڈنیٹر بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھے کومنٹریٹر ہیں کرکٹ اینلسٹ ہیں جعوید خرید صاحب اسلام علیکم بہرحال ناظرین جو کل کا میچ ہوا اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں فون لائن پہ گروپ مینجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جناب جنیت خلیل نیتالوالا اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ویلکم ویلکم جنیت بھائی ویسے تو خیر آپ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ شاید اسلامباد یونائٹیڈ کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اور لگ بھی کچھ ایسے ہی رہا تھا اب کیا کہتے ہیں سر اسلامباد یونائٹیڈ نے جس طریقے سے یہ میچ جیتا بہت زبردست انداز میں یعنی جو لاسٹ اوور رہا وہ بڑا ایکسائٹنگ اور پی ایسے ل کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ لاسٹ اوور بڑا ایکسائٹنگ ہو رہا ہے کیا کہیں گے سر دیکھیں میں سے آپ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سب اس پی ایسے لگے سب سے اچھی خوبصورتی وہ یہی ہے کہ پاس کوئی بھی جیتے ہیں پر سارے مانسے جو نا وہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہو رہا ہے کوئی بھی جو نا وہ ون سائیڈ نہیں ہو رہا ہے اور ملک کوئی بھی تیم ایسی نہیں ہے جس کو جو نا بزائے لیے تمجھا جائے کہ وہ کب دو رہے ملک سوری کرانٹی کو چھوڑ کر بٹ آپ صحیح جو نا وہ پیڈکشن جو نا ہوئی کل ساہم آباد یونائٹیڈ جو ایکچول فیکٹر تھا وہ ہیلز کا اور دوسرا پشاور کی پیٹ فیلڈنگ کا ایسنگ اس وجہ سے جو نا ساہم آباد نا جیر گیا پشاور میں اچھا رہا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر لاسٹ اوور شویب ملک کراتے تو کیا یہ جو ریزلٹ ہے مختلف ہو سکتا تھا دیکھیں ایسنگ تھوڑی سی واہب ریاض کی کیلکلیشن جو نا تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ان کو درمیان میں نا ایک اوور کہیں شویب ملک سے کروا لینا چاہیئے تھا کیونکہ شویب ملک نے پورے ٹونیمنٹ کے اندر جو نا ایک دو اوور نارملی بہت اچھے کی ہیں اور ان کو آخری اوور میں جو نا آپشن مل جاتا لیکن ایسنگ ہی وہ گوئنگ آن فل اٹاک جس کے اوپر وہ خوشش یہ کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جنا وہ وٹے گر جائیں اور سیکھیں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کیپٹن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس سے اوور کرانا ہے اور اگر وہ صحیح پڑ جائے تو پوری دنیا اس کی واہوہ کرتی ہے اور غلط پڑ جائے تو پھر ہم جیسے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا ایسنگ جو اس ٹائم کے اوپر جو مشورہ وحاب ریاض نے آہ شوئی ملک نے دیا پوش انتلت نے دیا اور وحاب ریاض نے اپنا دماغ لگایا اور اس نے وہی افکائی کیا آجے سر اب کیا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ لیکن اب لاہور قلندرز میدان میں ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے اگنز چینی ایک طرف پنجاب کا کیپٹل اور ایک طرف پاکستان کا کیپٹل کیا سمجھتے ہیں سر کیا لاہور قلندر اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اسلامباد یونائٹڈ کو شکست دے پائیں گے بڑا ڈو اینڈ ڈائے میچ ہے سر اب اگر اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہوتے ہوئے ساتھویں سال بھی لاہور قلندر فائنل میں نہیں پہنچتے تو سر بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا اسی ٹیم پہ لیکن کہے تو آپ بالکل صحیح رہے ہیں لیکن اوورال ان کی پرفارمنس جو نا باقی تمام پی ایسل پہ تو بیٹر ہے اور اچھا کلیا انہوں نے اسلامباد کا اگر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو کومبینیشن جو نا وہ پڑ کیا دور کے ساتھ پروبلم یہ نہیں کہ ان کا ون اپ دی بیس کومبینیشن جو نا راشتان کی اس بجے سے جو نا وہ خراب ہو گیا فائنس ایک میرے اپنے کال کے مداب دے اسلامباد 55 اور جو نا وہ 45 نظر آتا ہے جانسے جو نا اسلامباد کے زیادہ ہیں لاہور کے تھوڑے سے کام اور یہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہوں کہ دفعہ جو نا ایکشن میں لاہور کلندر کو صرف فائنل میں نہیں پی ایس ایس جیتنا بھی جائیے کیونکہ یہ وہ واہ ٹیم ہے جس کی جرزی میں جو نا سٹارڈ نہیں لگا ہوا اور کی تمام جو نا پی ایس 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 کی ٹیموں نے جو نا وہ ایک ایک پی ایس ایس منموم جو نا وہ جیتے ہوئے ہی ہیں صحیح بات ہے تو یعنی صاحب ازائیر سی بات ہے ایک فیدر لگ جائے گا کیپ میں اگر تو لاہور کلندر اس دفعہ کچھ مطلب آپ صرف صرف دو میچوں کی دوری رہ گئی ہے تھوڑا ٹیم کو آپ نہیں سمجھتے موٹیویٹ بھی ہونا چاہیے اس پی ایس ایل میں کارکردگی بھی بہتر ہے اچھی پوائنٹ سٹیبل پہ اچھی پوزیشن کے ساتھ کالیفائی کیا انہوں نے پہلا پلی آف کھیل آئے جو کہ پہلی دو ٹیمیں کھیلتی ہیں یہی بجائے کہ ان کو ایک یعنی سیکنڈ نوک آؤٹ کا موقع ملا ورنا تو پہلی دفعہ جس طرح کل پشاور دل بھی باہر ہو گئی پی ایس ایل سے اسی طرح لاہور کلندر بھی ہو جاتے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے لاہور کلندر جو ہیں وہ آج کے ماچ کو بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم نے اوورڈ آل جو نا پورے لاہور کلندر کی جو نا جرنی جو نا سٹڈی کی ہے اس کے اندر ڈیویڈ ویزا کی پیفارمنس نام ہوتی بلو ایمریڈ رہی ہے باالنگ میں بھی اور ان فائٹ پاٹنگ کے اندر بھی آج کے انگر اگر لاہور کلندر کو کوئی چینج کرنا چاہیے تو ایک جو نا ان کو ریموف کر کے کسی اور کو جو نا وہ کھلا لینا چاہیے یا فوات کو کھلا لیں یا ایون کوئی پاکستانی پلیئرز کو جو نا وہ چانس دے ہیں کیونکہ نہ ان سے وہ بالنگ کر آ رہے ہیں نہ وہ پراپر طریقے سے پاٹنگ کر با رہے ہیں کھا باقی ایک آل رانسر کی جو نا آپشن لے کے جو نا وہ ایک سلوڈ دایا کر رہے ہیں تھوڑا سا پلاننگ ان کو ری ڈو کرنی چاہیے ان کو کہیں نہ کہیں راشت خان کی سمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھا سمینر جو نا کھلا لینا چاہیے چھیک بات آئی 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 پرسنلی تنک کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے لاور کلیٹر کے لیے کہ اس دفعہ وہ بیسکلی اپنے فیضر کے اوپر جو نا وہ ایک سٹار لگائیں جو جس کی بہت سخت ضرورت بھی ہے اور ان کو بہت زیادہ کمی بھی ہے بلکل سر پس لاسٹ کوئس چونہ آپ سے کرنا چاہوں گا سر کیپنگ ان ویو کنڈیشنز و سکورز و بولرز جو بولنگ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر پچ جو ہے وہ سپنرز کو زیادہ فیور کر رہی ہے یا پیسرز کو کر رہی ہے مجھے اس کا جواب دیجئے گا سر بزاہیت تو ایتا نظر آ رہا ہے کہ جو بولرز سپنز بولرز جو نا صحیح جگہ کے اوپر بول کر آ رہے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ ہو رہی رہا تھا جو نا وہ پاس بولرز اور کل ہم نے جیسے دیکھا بھی اگر ہاریت اس کو سٹم کر دیتا یا اس کا کیچ کیچ آؤٹ ہو جاتے بلکل 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 فاس بولر سے زیادہ جنہ ویکٹ جنہ سپننرز کو اور فاس بولر کی بھی بول پر وہ صرف وہ کارم دے جو بیسیکلی سلو ڈیلیوری جنہ و زیادہ سمانٹلی جنہ وہ یوز کر رہے انپوشنیٹلی لاور کلنگر جنہ فاس بولر جو ہیں وہ بیسیکلی جنہ سلو ڈیلیوری بہت زیادہ سمان نہیں کرتے ہمارے جو لور کلنگر میں دونوں جنہ تینوں بولر ایکچولی جو موجود ہے آپ کا ہاریس شائنشاہ فریدی اور وہ تیسا جو ہے چھاناکت کارڈ انہوں ہیں وہ تینوں جنہ وہ سی اپنی پیس کے پر زیادہ ریلائی کرتے ہیں تو آئی ٹھنک ان کو ایک سپنر کا ایڈیشن جنہ ضرور کرتے ہیں سوڑی ایزی ویرییشن سپنر کا ایڈیشن اور سلوئر ون جو ہے نا وہ ڈالنا پڑے گی تاکہ ویرییشن آسکے بولنگ میں بہت دو شکریہ جونیت بھائی آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین گروپ مینجنگ ڈیریکٹر بیڈی کیم گروپ آف کمپنیز جونیت خلیل لینی تالوالا ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں ہمارے بڑے اچھے پینلسٹ ہیں اچھے کرکٹ انلسٹ ہیں جناب نویز عمیر صاحب اسلام علیکم سر والیکم نویز عمیر خوش آمدید کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ پشاور کے ہارنے کی ویسے بڑے افسوس میں لگ رہے ہیں رف صاحب کل میچ ہی ایسا تھا کہ پشاور کو ہاننا نہیں چاہیے میچ تو اچھا تھا بہت مایوس کیا فیلڈنگ نے مایوس کیا کیا کہتے ہیں کہ ایلکس کی یعنی ایلکس ہیلز کے جو سٹمپنگ میس ہوئی کیچ مس ہوا یہ وجہ بنی ہارنگ ایک تو سکور ون سیونٹی ایک کاری جو سکور تھا وہ ریزنیم بل سکور تھا دیفنڈیبل سکور تھا میں نے کل بتایا آپ کو لازٹویں بھی کہا تھا دیکھیں آپ ٹینٹی ٹوئنٹی کے فارمیٹ کرنے دیکھا آپ کسی بیٹسمن کو چانس دیں گے اور وہ ایلکس ہیلز جیسے بیٹسمن کو آپ چانس دیں گے تو وہ کام بخشے گا آپ نے اس کو کیچ بھی چھوڑا آپ نے اس کو سٹم بھی چھوڑا شریوک اندری جو کل وہاپ جیس کی کیپٹنسی کی میجھے کا تعریف بھی کروں گا کہ اس نے ایجو آٹیک کر آیا جس بولر کو لے کر آیا رائٹ آم لیکس میں جو گین کرے تھے سیم ایسا لگا تھا یا آور آل جو ہے نا وہ اسلامباد یونائیٹڈ کھیل ہی جیتنے کے لیے رہے تو ٹھیک تھاک لے کے چلے تھے لیکن ڈاکٹ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح کہ آخری دو آور میں ہی پاسا پلٹا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے بھول جانا چاہیے تھا کیونکہ وہاں تک کرکٹ ہو چکی تھی آخری آور میں جب سیکنڈ لاسٹ آور میں بہاب ریاض بال کر رہے تھے تو وہ ڈرے وے دکھائی دی ہے کس سے آزم خان سے ان کے سامنے آزم خان کھڑے تو انہیں دو لگاتار وائٹ کر دی اور اس کے باوجود وہ بھاری گین پھیکتے رہے تو میرے خیال میں اتنے بڑے بولر کو جو ہے سریعہ وہی مہاب ریاض ہے جنہوں نے سپر آور میں چھے کی چھے گینے بلوک ہول میں مار دیتی یا پانچ گینے تو بلوک ہول میں ڈالی ہی تو اب آپ مجھے بتائیں ایسا بولر جو ہے وہ آزم خان سے اتنا اصل میں ایک خوف کہ شاید آفریدی جیسا اتنا بڑا بولر وہ اس قسم کے چھکے کھا گیا آزم خان سے تو شاید ذہن میں شاید یہ بات ہو تو وہ دکھائی بھی دی رہا تھا یہ بول کرتے ہوئے گر بھی گئے تھے وہ تو میرے خیال میں آپ کی بات بلکل صحیح کہ آخری دو آور جو تھے اس نے میچ کا پاسا پلٹ دیا پاسا پلٹ ٹھیک ہے سلمان عرشاد کو اس لیے لے کر کے آئے کہ بیٹسمن جو اس کو جانتا نہیں تھا کہ کیسی بول کرے گا اور وہی ہوا پہلی بال پر وکٹ چلی گئی اس کے بعد آ کر گئے بیٹنن نے ایک چھک کا ایک چوکڑا آگے پرابر گئے ایک چوائز ہی نہیں دی یہ نانتا نہیں تھا آپ نے یہ سوال دو کر لیں آج پتہ نہیں کیا ہو رہا مطلب کوئی چاہی نہیں رہا ہے سب کی ٹرین چھوٹ رہے ہیں کسی طرح بولنا سب نے پہلے پہلے بولنا میں ہم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آزم خان اتنے ینگ بیٹسمن آپ مطلب کل حیرت بھی کہ وہاب ریاس ان سے جو ہے وہ وائیڈیں ہو رہی ہیں اور آزم خان بھی مطلب بڑے دردس سے ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ کلہڑا بلکل چلا رہے تھے کیا کہیں گا جی سر بلکل وہ کلہڑے سے بھی بڑھ کر رہے ہیں لیکن کل آزم خان نے ایک اور چانس مس کر دیا ہیرو بننے کا جیسے وہ ایٹی سیکسن بنایتے ہیں لیکن وہ میچ فنش نہیں کر سکے تھے کل بھی بڑا اچھا چانس تھا کہ آزم خان میچ فنش کر کے جائیں اور بتائیں کہ میں فنش بھی ہوں کل بھی ان سے ہی مسٹیک ہوئی لیکن وہاب ریاس کل بلکل ہی ایسے کنفیوز نظر آئے کیونکہ وہ نفس کا گیم تھا وہاب ریاس کیپتان بھی تھے اور پہلے ہی ایور سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلکل ہی اپنے کلن میں نظر نہیں آ رہے جس طرح انہوں نے ایک ایور کیا تھا جس طرح جو سپر ایور میں ایور کیا تھا تو مہت تھی کہ وہاب ریاس کا اسپل بڑا انپورڈن ہوگا لیکن سلمان ارشاد بہت جونٹ بولر ہے اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ثابت کیا ایک دوہ پھر کہ وہ مشکل حالات میں اچھی گینن کر دیا لیکن وہاب ریاس نے یہاں پر بلکل ہوا میں تعریف کروں گا آزم خان کی ایسی پچھ کی اوپر بڑی دلیلی سے بیٹنگ کی اور فاہیم اشرف نے بڑی اچھی بیٹنگ کی لیکن آخر میں جو نفس کا گینن تھا وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا نظر آئیے پھر میں بھی چلے ٹیم جیت تو گئی نا سر بڑی بات یہ آدم حسین کیا کہتے ہیں آپ یعنی اتنا ینگ بیٹسمن آزم خان اور مطلب اچھا کھیل رہے ہیں ایک ابھی سے اگر ڈر بٹھا دیا ہے انہوں نے بولرز پر جس طرح انہوں نے پچھلے میچ میں کیا تقریبا جیت کے قریب لے کے چلے گئے تھے ٹیم کو دس رن سے ہارنا کوئی ہارنا نہیں ہوتا جو پچھلا میچ اسلام آزم خان کو فیچر میں کیسا دیکھ رہا آپ دیکھیں آزم خان تو بے شک بہت اچھے بیٹسمن ہیں بہت پاوریٹر ہیں بس ان کے ساتھ چھوٹا تھا ایک مسئلہ فٹنس کا جی فٹنس ان کو وہ آزم خان ہو اور ایک دو اور پاکستانی سرکنٹ میسے لوگ ہیں جو فٹنس کی شرجیل اس میں ایک اور ہیں جو فٹنس کا مسئلہ لیکن کل آپ کو تعریف کرنی پڑے گی دو تھی ینگ پیئر کی نویز زمیر صاحب نے کہا ان کا نام علی ماجد ہے وہ خانے وال سے تعلق تھے وہ لاہور ڈیویلپنٹ پروگرام سے آئے اس کے علاوہ سلمان انشاد بھی لاہور ڈیویلپنٹ لاہور کلندر کی یہ میڈی کیم گروپ والوں کی تعاورت سے یہ ہے یہ ان کی دریافت ہے تو باقی دونوں ینگ سرز ہیں اور آخری ور بین ہاول کے دینا بنتا نہیں تھا بین ہاول اپنیکہ میں ایک زمانے میں رگ بھی کھیل چکے تو بین ہاول کو دینا بنتا نہیں تھا لاسٹ ور دینا چاہیے تھا ان کو بیچ میں منیج کرنا چاہیے تھا وہ کم از کم جس جذبے سے بال کرا تھا ان کو بیچ میں منیج کرنا چاہیے تھا بلکل بلکل آمی سر فراد صاحب آپ سے بات کریں گے اس کا دم بریک پہ بھی جانا ہمیں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ ایلکس ہیلز کیا مطلب چانس مل گیا اچھا دن تھا واپسی ہوئی لیکن پھر بھی سر رن تو کی ہے نا چانس بھی تو بیٹسمن کوئی ملتا ہے سر قسمت سے جی بالکل چانس ملنا تو کھیل کا حصہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے تو ایلکس ہیلز نے کل اپنے جو اس کو چانسز ملے اس کو اس نے اویل کیا کیپٹلائز کیا اور اپنی ٹیم کی فضا کی بنیاد رکھی اور یہ واحد بیٹسمن تھا اس پورے ان کی ٹیم کے اندر جس نے ایک شیٹ اینکر کا کردار ادا کیا اگر یہ وہ اینک وہاں پہ اس کی نہیں ہوتی سکسٹی ایٹرنس کی تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلامباد کی ٹیم جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتی کہ وہ میچ کو فنش کر سکتی تھی اچھا یعنی آپ ایلکس اس میں کتنا ہاتھ دیکھتے ہیں ایلکس ہیلز کا کل کی اسلامباد کی جیت میں میں نے آپ سرز کیا نا کہ جو ایک رول چاہیے تھا کسی میچ کو فنش کرنے کے لیے وہ رول انہوں نے یہاں پر اپنا پورا پورا جسٹیفائی کیا ہے اور جہاں تک ان کو سپورٹ کرنے والی بات ہے تو تمام پلیئرز جس میں پھئی مشرف کے بھی کچھ اچھے رنس تھے آزم خان نے بہت اچھے ایننگ کیلی لیکن یٹ اگین اس نے ایک ایسی اپورسنیٹی مس کر دی جس کے اندر اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ پھر ہیرو بننے کا بڑا چانس تھا کہ اگر وہ میچ فنش کر کے آتا تو پھر بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے سر آپ لوگوں سے بات چیز جاری رہی گی لیکن ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس یارکیٹو سکول جیتے گا پاکستان ایچ بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم می باڈی سپریٹس ایٹس آل آباوڈ بائی پاورڈی سپریٹس آل آباوڈ بائی اسپونسرڈ بائی ریل سپورٹس کلاب اے ایڈ آئی گروپ آف کمپنیز اعتماد آن لائن ایکسپورس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ابھی ہمیں جوائن کی ہے ہمارے ایک اور پینلسٹ اچھی پریڈکشن کرتے ہیں اور خاص طور پر کل بھی ان کی پریڈکشن ان کی اور جعوید خریل صاحب کی پریڈکشن درست ہوئی پشاور ظلمی کو انہوں نے کہا باقی تمام لوگ یعنی انہوں نے اسلامباد یونائٹڈ کو کہا باقی لوگ پشاور ظلمی کو فیور کر رہے تھے تو ان کو میں مبارک بات بھی دینا چاہوں گا اور خوش آمدید کہوں گا اسلام علیکم آسین فان عمروی صاحب بہت شکریہ جنب علی جی اور بتائیں جو کل کا میچ ہوا اسلامباد یونائٹڈ اور جس طرح اسلامباد یونائٹڈ جیتا ہے کیا سمجھتے ہیں سر اسلامباد یونائٹڈ کی اچھی پرفارمنس تھی یا پشاور ظلمی جو ہیں وہ فیلڈنگ میں بولنگ میں جو ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہو سکے بیٹنگ میں ٹھیک ہے اچھے رن کر لیے تھے ڈیفینڈبل رن تھے اگر بہتر ذرا ٹائٹ فیلڈنگ اور اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرتے تو می بھی پاسبل کہ آج ہم اسلامباد یونائٹڈ کی جگہ پشاور ظلمی کی بات کر رہے ہوتے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں ڈاکس صاحب کلکہ جو میش تھا نا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ دونوں ٹوئی میس میں جو بھی جیتنا تھا اس کو آگے بڑھنا تھا اور جس کو ہنڈنا تھا اس کو گھر جانا تھا تو دونوں ٹیمیں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پوری سٹرگل کری لیکن ان دی اینڈ یہ ہی ہوتا ہے کسی ایک ٹیم کو جیتنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو بیٹھ کے جیتنی پانلیسٹ ہوتے ہیں وہ پرڈیکشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے پرڈیکشن اپنی دے رہے ہوتے ہیں اس نے کبھی فرانس آپ کی پرڈیکشن صحیح ہوئی تھی کبھی کبھی وہ اکس او بیشتر ہماری ہوئی تھی اچھا بات بات یہ سوری مذاقیت تک اچھا بات یہ کل کے حوالے سے جو بات یہ تھی کہ ایک کسی شاہین نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراب کا اپنا مکہ نہیں ہوتا تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایلیکس ہیلز کے لیے کہا گیا تھا جب کراچی میں تھے تو جب بھی اسی طرح کی پرفارمش دیتے تھے جب اسلام آباد میں پہنچے تو اسی طرح کی پرفارمش دی رہتے پھر چلے گئے پھر واپسی جب ان کی واپسی ہوئی تو اسی طرح کی پرفارمش دی جو ان کو چیمپئنس پرفارمش ریکوائیٹ تھی اور ان کی پرفارمش کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو اسنی سٹرنٹھ ملی اتنی قوت ملی کہ یہ میچ آسانی سے جیس سکا نہیں تو it was very difficult کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جب بیڈنگ اگر early out ہوئے تھے Alex Hales اگر out ہوئے تھے تو it was very difficult for اور اسلام آباد یونیٹڈو to win this game اور especially میں یہاں پہ بات کروں گا جب آپ کے آزم خان بیڈنگ کر رہے تو اس وقت ہم نے ایک دیکھا fair factor جیسے بولتے ہیں نا fair factor آپ کو وہاب ریاض میں بہت زیادہ نظر آیا سر وہ آزم کو proper پیچھ نہیں کر رہے تھے گین ان سے آف ریٹ تھے وہ زیادہ وائیڈے کر رہے تھے ان کو ان کو پتا تھا کہ میں گین کروں گا مارے گا اور وہ مار رہا تھا پروپرز کے بیٹ کے اوپر میڈل ہو رہی تھی بول بہت اچھی بڑنگ کر رہے تھے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کل وہاب ریاض کے حوالے سے بولا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ بہت سینئر پلئیر بھی ہیں بہت بڑے پاکستان کے سپر اسٹار ہیں لیکن وہ جس طرح ان کی انڈیگ ہوئی ہے اور انہوں نے بھی جذبات کا اظہار کیا وہ خود بھی بڑے مایوس سے وہ خود بھی بڑے مایوس سے ایک بات بیٹ کرنا چاہتا ہوں کافی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاب ریاض کے اندر کچھ ایک فیئر فیکٹر نظر آیا دیکھیں بعض دفعہ ہوتا یہ کہ جو انٹیلیجنٹ پلئیر ہوتا ہے وہ اپوننٹ کی ویکنیسز اور اس کی سٹرنٹھ کو مددے نظر رکھتے ہوئے کوئی پلان چاپ ڈاؤن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتا ہے تو ڈیفنیٹلی اس نے جو اوے بولنگ اس کے سامنے کی آزم خان کے سامنے وہ اس کی سٹرنٹھ کو مددے نظر رکھتے ہوئے کی اور اگر اس میں دو چار گنے وائیڈ ہو گئیں تو شاید وہ مطلب اتنا کوئی غلط وہ اس کا ڈیسیجن نہیں تھا وہ جانتا ہے اچھا اپنی سٹرنٹھ اور ویکنیس کو بھی آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ میں اب اس عمر کے حصے میں ہوں میں کتنی طاقت سے کیا گن کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں تو میرے خیال میں دونوں چیزوں کو مددر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا یہ نہیں کہ اب بے حساب سے جو وہ کر سکتے ہیں لیکن سب ہی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ فیر فیکٹر نظر آ رہا تھا ایک خوف بیٹھا ہوا تھا وہاں ویاس کے دل میں کہ یہ سنو مجھے چکے میں اس کو ایک پوزیٹیف اس کے اندر بات کہہ دی کہ وہ اس نے اس کو انیلائز یہ کیا کہ شاید میں اگر یہاں گین کروں تو زیادہ بہتر رہے گا سرم اس کو اس طرح کونکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں ویاس سے کل دن نہیں تھا بس ہم یہ بول سکتے ہیں نہیں کل ویریائشن نہیں نظر آئیون کی بانی کے اندر اور جب ان کو مار پڑ گئی تو اس کے بعد جو کنفیوس ہوگئے نا اس کے بعد وہ ان کے بعد چوائس نہیں تھی جہاں انہیں مسنگ کیا شاید ملک کو اگر پاور پلے میں گین دے دیتے تو ان کے بعد چوائس رہے تھی اب ان کے بعد چوائس نہیں تھی وہ پرشانت تھے کہ جو بولر تھا وہ پیکتے سارے کسی کو چیل نہیں کر سکتے تھے تو وہاں پر ان کو جب مار پڑ لی تھی تو کسی کو چوائس ختم ہو چکی تھی اور ادر وائس ان کے بعد آزم خان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک سلوان دالی نہ کوئی بومسر دالی ساری ان کی کوشش سکتے ہیں ان کو یارکورٹ دالوں اور یارکورٹ ان کی اون پیچ کی صورت میں پڑ لی تھی جو آزم خان باستانی ان کو کھیلے آ رہے تھے لیکن میں یہاں بات کروں گا آپ نے شوئی ملک کی بات کر دی لاست امرگر نے جب کرنے کے لیے آ رہے تھے بولر اس خواب تیم چار بندوں کی میٹنگ ہوتی شوئی ملک اس میں کھڑا ہوا تھا اور شوئی ملک چاہتا تو وہ اپنا از ای سینئر وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں بول میں نکالتا ہوں دیکھو کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کانفیڈنس کی شیخ ہمیں نظر آیا آہ اس پر بول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ ہاتھ میں لیکن لیکن یہ بات تھی کہ اس وقت جو ہے نا وہ خود بھی نہیں چاہ رہے تھے لاست امرگر نے مرگا بنایا ہے کس کو انہوں نے نہیں نہیں لینا چاہ رہے تھے صاف لگ رہا تھا کہ شوئی ملک بھائی کپتان جو ہوتا ہے جو پلیر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ شوئی ملک اس وقت چوائیس تو موجود تھی لیکن بہت کم دیکھا گیا ہے شوئی ملک کا اچھا کھل لیتا ہے آسان بہت کمیز لیتا ہے آپ کو پیٹی ٹوٹی کا پہلا بڑکم یاد ہوگا پہلا بڑکم دھونی کے پاس چوائیس تھی ہے حربنجان سنگھ کی لیکن میز بولاک بڑا اچھا کھل لیتا ہے ان کو تو انہیں ایک ینگ میڈیم پیسر کو لے کے آئے روحیت نامتا ان کو بول دی لیکن وہ سکسیس بھی ہو رہے لیکن سپینر کا ہم نے سکنیل مشتاق کو بھی دیکھا ہے آخری عبر کرتے ہوئے آپ کی سپاولر کا بولنے ہے میں بتایا تھا حالانکہ وہ کھلا چھوٹ نہیں گئے تھا پہلی قبر رہا تھا لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ میں یہ بولنا ہوں ایز سینئر شوئی ملک نے کہنا چاہیی تھا میں کرتا ہوں لاسٹ عبر اگر آپ سامنے دیکھ رہے تھے تو آزم اس ویری اگریسیب ویری پاورفول اگیز سپینرز ویری سکسیسفل ایز ویل تو یہ نہیں نہیں آزم کو آؤٹ کیا ہے آزم آزم الویڈیو پہ ہو چیز نہیں پہلی گین پہ ہو چیز آزم جانا وہ الویڈیو پہ ہوئے میبھی اس کے سامنے اس کو بھی یہی کنسرن ہو کہ سپینرز کو بہت چاہ کھیلتا ہے تو وہ نہ کھیلنے دے مار جائے اس کو میرا پہلی اختصاری کا لفظ بھی ہے جتنے بڑے نام تھے خود واہب ریاض اس کے بعد شویب ملک سمبر خیال میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نام بھی آفریدی کی طرح سے خراب ہوتا اس کی وجہ سے یہ بول جائے وہاں تھما دی گئی کسی نئے بندے کو تاکہ وہ اپنے آپ کو سیف رکس کریں چلے سر آپ لوگوں سے مزید افتوق ہوگی ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد سپورٹس کلب اے اور اے گروپ اف کمپنیز اعتماد آن لائن ایکسپو ناظرین بلکم باک ایک دوار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پیف سی پریزنٹسی آرکیٹو سکول جیتے گا پاکستان ایچ بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم اور می باڈی سپریٹس آل آباوٹ اسپونسرڈ بائی ریال سپورٹس کلب اے اور اے گروپ اعتماد آن لائن ایکسپو اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمہ ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب تک ہم بات کرتے رہے کل کے میچ کے حوالے سے اب کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے جو کھیلا جائے گا آپ سے کچھ دیر میں ساڑھے ساتھ پہ جائے گی میچ کھیلا جائے گا لاہور کلندر اور اسلام آج یونائٹڈ کا یہ میچ ہے بہت امپورٹنٹ میچ ہے نوک آؤٹ میچ ہے وہ اپنی بڑتری دکھا پاتے ہیں یا اسلام آباد یونائٹڈ کی فتوحات کی وجہ سے یا یہ کہ لاہور کلندر چونکہ خود ایک میچ آر چکے ملتان سلطان سے تو کیا اب وہ اپنی جیت پر واپس آ سکتے ہیں یا پھر پچھلے پی ایس ایلز کی طرح اس دفعہ کے پی ایس ایلز سے بھی بہار ہو جائیں گے اس پر بات کریں گے نوید امیل صاحب شورٹ کمنٹ شاہوں گا آج کا جو میچ ان کا بڑا امپورٹنٹ میچ ہے لاہور نے اگر ٹاوس زی تھی ٹاوس کا صحیح فائدہ اٹھایا جو پچھلے میچ کے اندر جس لحاظ سے وہ غلطی کر گئے تھے کیونہوں نے ٹاوس جت کے فلنگ کری تھی میری پاسیبل کہ آج وہ بیڈنگ کریں اور ون سیمنٹی تک سکور کر دیں تو لاہور کی بالنگ لائن ایسی ہے کہ وہ اتنے ون سیمنٹی رنگ بنانے نہیں کرسکے یہ ٹھیک ہے جعوید خلیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں ڈاکس صاحب بلکل آج لاہور نے اس کے لئے ڈوی اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فائٹ تو کریں گے لیکن یہاں سب سے زیادہ کردار دو شخص کا ہوگا دو اشخاص جو ہیں اس کے اندر ایک فخر زمان اور دوسرا شاہنشاہ آفریدی لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر پی سیل کے اندر صرف دو کپتان جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے ہیں جس میں ایک محمد رزوان اور دوسرے شاہداب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کپتانی کا بہت بڑا فرق ہوگا اور اسی فرق سے لے کر کے میرے خیال سے جو اسلام آباد کی ٹیم مجھے جیتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں ڈاکس صاحب آج کے میچ کے والے سے تو میں اتنا کہوں گا کہ پہلے اس طرح محکمہ موسمیات نے ایک پیشگوئی کیے کہ ہو سکتا ہے بارش ہو جائے بارش ہوتی نہیں تھی سر پہلے اور اگر بارش ہو گئی تو یہ میچ نہیں ہو سکے گا اور میچ نہیں ہوا تو لاہور کلندر آٹومیٹک فائنل میں پہنچ جائے گی ایک بات تو یہ ہو گئی کیونکہ وہ راؤن کے میچیں زیادہ جیتی ہیں یہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہے بھی تک یہ راؤن کے میچیں زیادہ جیتی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے اگر دونوں کا میچ ہوتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ لاہور کلندر کو ایج حاصل ہے لائک جو سپورٹر سے وہ ہو زیادہ ہیں اور لاہور کلندر ہر ممکن کوشش کرے گی میچ جیتنے کی لئے گو کہ ان کے اپوننٹ جو سائٹ ہے سر جیتے کا کون یہ بتائیں سر میں لاہور کلندر کو لاہور کلندر کو ہی دیتا ہوں نہ صرف اس میچ میں بلکہ آنے والے میچ آپ ریڈک کر رہے ہیں لاہور کلندر جیتے گی یہ بھی اور فائنل بھی انشاءاللہ آپ نے یہ بتائی اسلام آباد میں کوشش کرے گی آپ کیا کہتے ہیں کون جیتے گی سر میرے حساب سے تو لاہور جیتے گی لاہور ٹھیک ہے آپ اسلام آباد کہہ رہے ہیں جی فران فریصہ سب سے مظلوم ٹیم بھی لاہور ہے پوری پی ایس ایل کی اور سب سے زیادہ کام کرنے والی ایفرٹ کرنے والی لاہور کلندر ہے میں تو کراچی والا ہوں کہ اس لیے سپورٹ کروں گا اور جو لڑکے ابھی تک ہمیں دیئے پی ایس ایل کے تھرو یا اپنے ہائی پروفائل سنٹر کے ساتھ ہیں تو میری حمدردی کے ساتھ میرے ستارے بھی لاہور کلندر کے ساتھ ہیں اچھا آپ نے ستاروں کو پیچھے لگا دیا ہے اور سب سے بڑی بات شادہ آپ اور دوسرے دو لیکسپنر کے ہوتے ہوئے آج فقر زمان بہت پور فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں آدم صاحب میرے سب سے جیتنا بھی لاہور کو چاہیے کہ نئی ٹیم فائنل میں آئی ہے ورنہ تو پھر دونوں پہ اگر ملتان اور سلام آباد فائنل پہنچے ہیں دونوں چیمپئنز رہ چکی ہیں تو مزہ نہیں آئے گا سیکنڈ بار چیمپئن بن جاؤں گے پھر ہوم گراؤنڈ بھی ہوم گراؤنڈ ہے پبلک بھی اور پھر فائنل بھی خالی خالی نہ ہو جائے گئی آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کلندر بہت کام ہوئے تو ان کا حق ہے کہ ہم بھی ان کے لئے دعا کریں گے کہ وہ جیتے ہیں اور آنیا خواد صاحب وہ خوشی ملے ٹھیک ہے آپ بتائیں سر آمیر صرف راہ صاحب جس لقت یہ کمپیٹیشن شروع ہوا تھا تو میری جو سیکنڈ بیس ٹیم تھی اس ٹورنمنٹ کے اندر ملتان سلطان کے بعد ملتان سلطان کے بعد اسلام بات تھی اور آج بھی میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ اب پچھلے میچ میں شہدار تھوڑا سا آف کلر ہے بیبی وہ انجری کے بعد جب واپس آئے تو پوری طرح سے فٹ نہیں ہے اور وہ وال اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر وہ اپنی فٹنس کو ری گین کر پائے اور جو پرفارمس وہ دیتے رہے ہیں ماضی کے طریق پاس میں جو ہوا ہے تو ڈیفینٹلی اس میں شہدار بینڈ کمپنی کا جو رول ہے اور جو مجھے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے آپ کو فائنل میں ہی نظر آ رہے ہیں چونکہ بڑا میچے لاہر کے آخری چانس بن گئے تو ان کے بعد دو بڑے پلئر ہیں اور مجھے لگتا ہے آج وہ دونوں پرفارم کرنے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ تشریف لائیں ناظرین پروگرام کا اسلام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ